ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عورت جو بالوں میں کنگھی کرتی ہے تو کنگھی کرتے ہوئے عورت کے سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں تو عورت ان ٹوٹے ہوئے سر کے بالوں کا کیا کرے اور بہت سے عورتیں اپنے سر کے ٹوٹے ہوئے بالوں کو بیچ بھی دیتی ہے کیا عورت کے لیے اپنے سر کے بالوں کا بیچنا شرعن جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس سوال کو ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو اس مسئلے کے تعلق سے بتانا چاہیے کہ شریعت کے اعتبار سے انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو یا کسی بھی عزو کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے انسان کے کسی بھی عزو کی خرید و فروخت شرعن ناجائز ہے اور شرعن حرام ہے کیونکہ انسان کا جسم اور انسان پورا ہی وہ قابل احترام ہے اور اس کے ہر ہر عزو کا احترام کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ یہاں تک فقہہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کے جو سر کے ٹوٹے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کو بھی اجنبی مردوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس وجہ سے اگر عورت سر کے اندر کنگھی وغیرہ کرے اور اس کے بال ٹوٹ جائے تو ان بالوں کو یا تو زمین کے اندر دفنا دیا جائے اور اگر زمین میں دفنانا مشکل ہو تو پھر ان بالوں کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے ایسی جگہ ان کو ڈالا جائے جہاں پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑ پائے تو یہ مسئلہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ تو عورتیں اپنے ٹوٹے ہوئے سر کے بالوں کو ایسے ہی کچھرے کے ڈبے میں یا راستے میں پھیکے کیونکہ اجنبی مردوں کا ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے اسی طریقے سے شریعت کے اعتبار سے انسان کے جسم اور انسان کے عزو کی کسی بھی حصے کی خرید و فروخت وہ بلکل ناجائز اور حرام ہے اس وجہ سے نہ تو سر کے بالوں کو بیچا جائے گا اور نہ ہی ان کو عام گزرنے والی جگہوں پر یا کودے کے ڈبے کے اندر جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے وہ عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو یا تو زمین میں دفنائے یا پھر کسی کپڑے کے اندر کر کے ان کو ایسی جگہ ڈالے جہاں پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ ان پر نہ پڑے موسیقی